محمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم نازی کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن جی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پہلی مرتبہ تاریخ میں الیکٹرونک میڈیا کی سطح پر کیو ٹی وی کو یہ سعادت مل رہی ہے پورے قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ و تعالی پشلی مرتبہ یعنی گدشتہ نشست میں جو آخری کلام ہم نے مکمل کیا سرط البقرہ کی آیت نمبر 123 تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا تھا اور پہلے پارے کی تکمیل کی طرف ہم چل رہے ہیں الحمدللہ بنی اسرائیل میں سے یہود کا ذکر ہمارے سامنے آیا اور اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے آئی آش کا مطالعہ شروع کریں قرآن حکیم کا پہلا پارہ ہے اور سرط البقرہ ہے اور سرط البقرہ کی آیت نمبر 124 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھر کی پوری داستان جو آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے اس کا ایک جملے میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں پورا اترے یہ سرٹیفیکیٹ رب کائنات کی طرف سے ان کو عطا ہو رہا ہے گھر کو چھوڑ دینے کی بعد پوری قوم کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جانا اللہ کے خاطر گھر بار کو چھوڑ کر وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر جانا بیوی بچے کو جو ہے بے آباد زمین مکہ مکرمہ کے پاس چھوڑ آنا اور اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ سارا پس منظر ذہن میں رکھئے اور اللہ فرما رہا ہے وہ پورا اترے تمام امتحانات میں قول اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا اِنی جاعلوکا لِمنا سِ ایماما بے شک اے ابراہی میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں یہ امامت کا منصب کب ملا یہ انتہانا سے گزر کر لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا ہوگا تب امامت کا منصب ملتا ہے قول وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم علیہ السلام نے عرص کی اور میری اولاد کو بھی اے اللہ یہ منصب ملے گا عرص کر رہے ہیں اللہ کے حضور قول اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا لا ينالو احد الظالمین کہ میرا احد ظالمین کو نہیں پہنچتا ایک نیک باپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچے ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے اور سمجھا رہے ہیں البتہ جو ظالم ہو ان کو منصب امامت نہیں ملا کرتا وہ مشیقین مکہ جو نبی مکرم علیہ السلام کے احد مبارک میں موجود تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے تم دعویٰ تو کرتو ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہونے کا لیکن تم نے ظلم یعنی شر کے روش اختیار کر رکھی ہے تو تمہارے لئے اللہ سبحان و تعالی کے ہاں کو عزت و تقریم نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بڑا قیمتی بیان آ رہا ہے اور کل ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کی تھی آخر میں جاتے جاتے پروگرام کے آخری حصے میں کہ یہود، نصارہ، مشیقین مکہ اور مسلمان سب ہی اپنی نسبت قائم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے تو ان کا ذکر کر کے سب کے سامنے دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے آگے ارشاد ہوا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اور یاد کرو جب میں نے خانِ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لئے بار بار لوٹنے کی جگہ سبحان اللہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیف فرمائے جو ایک مرتبہ ہو کر آ جاتا ہے بار بعد اس کا شوق اور تازہ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ نے وہ کشش اپنے مبارک گھر میں رکھی ہے تو اللہ بھی فرما رہا ہے لوگوں کے لئے بار بار لوٹنے کا مقام بنایا خانِ کعبہ کو ارشاد ہوا وَإِمْنَا اور آمن کا مقام بنایا قرآن ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہ عمران میں پڑھیں گے وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو وہاں داخل ہو جاتا ہے وہ آمن پا جاتا ہے تو فرمایا کہ وَإِمْنَا اور اسے آمن کا مقام بنایا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَّلَّ اور مقامِ عِبْرَاهِيم کو نماز کی جگہ بناو اس سے کیا مراد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اور تعلیم دی جب تواف مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دو رکعت ادا کی جاتی ہے مقامِ عبراہیم کے قریب اور اگر وہاں پہ لوگ زیادہ ہو تو کہیں پیچھے جا کر اس کو بتایا جا رہا ہے وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَّلَّ اور مقامِ عبراہیم کو نماز کی جگہ بناو قرآن کی تعلیم اور تشریح صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے گی وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اَمْطَحِرَ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَلَعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو علیہ السلام کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں تواف کرنے والوں کے لیے اور اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس وقت تو ایک کرونا کے وائرس کی وبا کے نتیجے میں پورے عالم میں ایک جو ہے وہ کیفیت لوگ ڈاؤن کی تاریخ ہے اور اس وقت تو بڑا ایک مشکل معاملہ ہے عام اعتبارات سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھا جائے تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پھر سے مزید حرام کی حاضری ہمیں بھی میسر آسکے اللہ کے مبارک گھر کا تواف ہم بھی کرسکیں زور سے آمین کہیے اللہ سنتا ہے اور یہ مانگنے کی راتیں مانگنے کی دن ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے علماء اکرام نے لکھا فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں کیا ہے اللہ کے گھر کا تواف کرنا اور پھر اعتقاف کرنا اور پھر نفل نماز ادا کرنا فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں کیا ہے اللہ کے گھر کا تواف کرنا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا اور یاد کرو جب عبراہیم علیہ السلام نے ارز کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے وَرْزُقْ أَحْلَهُ مِنَ الثَّمَارَاد اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تین باتیں ہیں پہلی بات مکہ مکرمہ کے لئے دعا ہو رہی ہے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے وہ تو ہی امن والا بلد الامین جسے قرآن کہتا ہے البتہ ہم دعا کریں اللہ ہمارے شہروں کو بھی امن والا بنا دے اللہ ہمارے محلوں کو امن والا بنا دے اللہ ہمارے ممالک کو امن والا بنا دے اللہ ساری زمین کو امن والا بنا دے اللہ ہم سب کو امن و سلامتی عطا فرمائے دوسری بات اللہ پھلوں میں سے رسخ عطا فرما وہ مکہ مکرمہ جہاں سنگلاخ پہاڑ بھی ہیں اور چٹیل میدان ہے سہرا کا ایک حصہ اور آج بھی وہاں کچھ اگتا نہیں ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کی قبولیت دیکھئے ساری دنیا کا پھل اور دیگر اشیاء وہاں پر میسر ہیں تیسری بات پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا جو ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے عرض کر رہے اللہ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت پر ان کو یہ نعمت عطا فرما اللہ کا مزید فرمان آگے قال فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فاومتعوہ قلیلا پس میں اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا ثم اترہو الى عذاب النار پھر اس کو مجبور کروں گا جہنم کی آگ کے طرف اللہ اکبر اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ تو رب العالمین ہے یہاں دنیا میں مسلمانوں کو بھی دیتا ہے کافروں کو بھی دیتا ہے تو دنیا میں سے حصہ کافروں کو بھی دنیا میں مل جائے گا لیکن بالآخر کیا ہے کفار کے لیے تو جہنم کی آگ ہے وابی اس المصیر اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے اس کے بعد خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے ارشاد ہوا وَإِذْ يَرْفَعْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اول اول اس گھر کی تعمیر ایک روایت کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمائی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کچھ بنیاد منحدم بھی ہو گئی تھی سیلاب وغیرہ بھی آئے کرتے تھے وہ نشاندہی اللہ نے فرمائی اور ان نشاندہی ہو جانے کے بعد جو بنیادیں سامنے آئیں ان پر از سر نو تعمیر فرمارے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی اور یہ خدمہ جب کر رہے ہیں اور یہ محنت جب کر رہے ہیں تو کیا دعا ہو رہی ہے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما اِنَّكَ أَمْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک اے اللہ تو خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے پیغمبر ہمیں کیا عدب بتا رہے ہیں نیکی کا کام کیا ہے خیر کا کام کیا ہے عبادت کا عمل انجام دیا اب اس کی قبولیت کے لئے بھی اللہ سے دعا کرو عبادت کی توفیق بھی کس سے مانگے اللہ سے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اور جب بندہ عمل کر لے تو پھر اس کی قبولیت کی بھی دعا اللہ سبحان و تعالی سے کرنی چاہیے اور دعائیں بھی بڑی قیمتی آ رہی ہیں ارشاد ہو رہا ہے ربنا اے ہمارے رب وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ ہمیں اپنا مسلم یعنی فرمہ بردار بنا اللہ اکبر اتنے جلیل قدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام خبیل اللہ ابو الانبیاء اور حضرت اسمائل علیہ السلام ربیح اللہ اللہ اکبر اور کیا دعا ہو رہی ہے ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرمہ بردار بنا اللہ اکبر کس قدر عاجزی کے ساتھ دعا ہو رہی ہے ہم جائزہ لیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ہم جائزہ لیں ہم کتنے مسلم بنتے چلے جا رہے اللہ سبحانہ وتعالی کی فرمہ بردار بنتے چلے جا رہے اور اس کے لئے اللہ سے ہم دعا کتنی کرتے ہیں یہ دعا کرنا پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں اور کیا دعا ہوئی ہمارے تعلق سے بڑے پیارے الفاظ آرے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ اور ہماری اولاد بے سے ایک اپنی فرمہ بردار امت بنا یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر اللہ ہماری نسل میں سے ہماری اولاد بے سے اپنی مسلم امت بنا ہمارا پیارا نام کیا رکھا گیا مسلم ہمارے اور نسبتوں کے معاملات ہو سکتے ہیں کسی ادارے کے تعلق سے کسی مسلک کے تعلق سے کسی شیخ کے تعلق سے کسی بزرگ کے تعلق سے سر آنکھوں پر مگر ہمارا اہم ترین تعارف کیا ہے مسلم نام رکھا ہوا سماکم المسلمین سورہ حج کے آخر میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا اور یہاں دونوں کیا دعا کر رہے ہیں اہلا امت مسلمہ ہماری نسل میں پیدا فرما وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا اور ہمیں ہماری عبادتوں کی طریقے سکھا وَتُبْعَلَيْنَا اور ہم پر نظر کرم فرما ہمارے اوپر اللہ رحمتوں کی بہار برسا اِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابِ الرَّحِيمِ بے شک اے اللہ تو خوب توبہ قبول فرمانے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے عبادت کرنے کی طریقے کیا ہیں وہ بھی اللہ سے مانگا جا رہا ہے اللہ سکھا تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ تو ہیں دونوں پیغمبر علیہ السلام ہمیں سمجھایا گیا اللہ سے عبادت کی توفیق بھی مانگو اور اس کے طریقے کو سیکھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی طرف رجوع کرو اس کے بعد بڑی عظیم دعا ہے وہ عظیم دعا کی جس کی قبولیت ڈھائی ہزار برس کے بعد ہوئی کم و بیش خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے رَبَّنَا وَبْعَدْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَا وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دے وَالْحِکْمَةِ اور حکمت یعنی دانائی کی تعلیم دے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرے اِمَّكَ أَمْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اے اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت میں اتنا وقت لگا یہاں نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے چار باتوں کا ذکر آیا قرآن کی آیات کی تلاوت قرآن کی احکام کی تعلیم حکمت کی تعلیم اور تذکیہ کرنا یہ چار باتیں چار ہی مرتبہ قرآن حکیم میں آئی ہیں آگے بھی چل کر انشاءاللہ آیت نمبر ایک سو اکاون میں وَن ففٹی ون میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے ارشاد ہوا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون ہے جو مو موڑے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے مسلم و فرمبردار اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے اور جو اس روش کو اختیار نہ کرے اس سے بڑا بے وقوف اور نادان کوئی نہیں ہو سکتا جو رب کا نہ ہو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہو سکتا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وَلَقَدْ اِسْتَفَيِّنَاهُ فِي الدُّنِيَا اور بے شک ہم نے انہیں اس دنیا میں چل لیا وَإِمْنَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب جب ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ جھک جاؤو قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو انہوں نے ارز کیا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر کو جھکا دیا اسلام کیا ہے سرینڈر کر دینا اپنی ول کو اللہ کے ول کے سامنے سبمٹ کر دینا اپنی مرضی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے رب کا جو حکم آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا یہی اسلام ہے جس کی تعلیم انبیاء رسول علیہ السلام نے ہمیں عطا کی وَوَصَّى بِهَا عِبْرَاهِيمَ بَنِهِ وَيَعْقُوبِ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یاقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وسیعت کی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام کا لقب پشنشیس میں آئے تھا نا اسرائیل اور ان سے بنی اسرائیل کا سسلہ آگے بڑھا یہ سارا ذکر کر کے بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی کلام آ رہا ہے وَوَسَّا بِهَا عِبْرَاہِمُ بَنِهِ وَيَاقُوب اور عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یاقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وسیعت کی یا بنی یا ان اللہ استفا لکم الدینہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کو چن لیا ہے یعنی اسلام فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْنِمُونَ بس تم نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر اللہ نے اسلام ہم سب کے لئے پسند کیا سورہ المائدہ کے شروع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وَرَضِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَ اللہ نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین قبول پسند فرما لیا اور پیغمبر اپنی اولاد کو بھی یہی دعوت دے رہے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْنِمُونَ پس تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم یعنی فرما بردار رہو پتا چلا ایک باپ کو اپنی اولاد کو کیسی وسیعتیں کرنی چاہیے پیغمبر ہمیں وسیعت کرنا بھی سکھا رہے ہیں ایک وسیعت و مال کے تعلق سے ہوتی وہ فقہی مباحث اپنی جگہ اور ایک معاملات پوری زندگی کے رخ کے حوالے سے وسیعت ہوتی ہے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی اولادوں کو وسیعتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن میں نقل کر دی ان وسیعتوں کو نقل فرما کر گویا ہمارے لئے رہنمائی کا سامان کر دیا آگے فرمایا اَمْكُمْ تُمْ شُهَادَاءَ اِذَ حَضَرَ يَاقُوبَ الْمَوْتُ کیا تم اس موقع پر موجود تھے جب یاقوم علیہ السلام کو موت آئی اِذَ قَالَ لِبَنِيْهِ جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِينَ تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے قَالُوا انہوں نے جواب میں کہا نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ آبَائِكَ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهًا وَاحِدًا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود معبود واحد کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں یہ وسیعت مستقل آ رہی ہیں اور والدین کو بھی سمجھنا چاہیے اولاد کے بارے میں کس بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے ان کی آقبت کے بارے میں ان کی آخرت کے بارے میں ان کے اصل ڈیسپنیشن ٹھکانے کے بارے میں ارشاد ہوا تِلْقَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَد اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم نے اعمال کمائے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یہ آیت نمبر 134 اور جب انشاءاللہ ہم پہلے پارے کی تکمیل کریں گے تو بالکل آخر میں آیت نمبر 141 یہی آیت دوبارہ ہمارے سامنے آئے گی بتایا جا رہا ہے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اس پر ایک اور نکتہ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا لوگے انہوں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بن کر کے اپنے لئے ہی سب کچھ تیہ کر لیا ہے اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تحت دو تو ہدایت پا جاؤ گے قُل بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَةَ فرما دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے لئے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی یہ کسی گروہ کے لئے نجات اللہ نے تیہ کر کے نہیں رکھی ہے یہ فلا گروہ ہوگا تو نجات پا جائے گا فلا قسم کے لوگوں کے نہیں رویش کیا ہے رویہ کیا ہے تو نجات کس کے لئے ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو یہ جو گروہ بندیوں کی باتیں کر رہے تھے یہود و نصارہ ان کے دعوے کا رد اور اصولی اور اصل بات کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے ان کا طریقہ کیا ہے آیت 181 میں ہم نے پڑھا رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور رب کے احکام پہنچے پیغمبر کے ذریعے تو اب ان یہود و نصارہ کو بھی کہا جارہا ہے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یہ رب کے احکام تمہارے ساندھے رکھ رہے ہیں اب ان احکام کی پیروی کرو تو یہ ملت ابراہیم ہے یہ طریقہ ابراہیم ہے اور جو اس کو اختیار کرے گا اصل میں اس کے لیے نجات اور کامیابی ہے فرمایا وما کانا مل المشیقین اور وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام مشیقین میں سے نہیں تھے یہود و نصارہ نے بھی شرکی عربیش اختیار کی اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دی ہے معاد اللہ یہ بھی بترین شرک ہے اور وہ جو مشیقین مکہ جو اپنے نسبت ابراہیم علیہ السلام سے قائم کرتے تھے انہوں نے بھی شرکی عربیش اختیار کی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما کہ ان سب کو بتا رہا ہے وما کانا مل المشیقین وہ مشیقین میں سے نہیں تھے قولو اے لوگو کہو آمننا باللہ وما امزل علینا ہم ایمان لئے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا وما امزل علیہ ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسبات اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف وما اوٹی موسیٰ وعیسیٰ اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو وما اوٹی النبیون مروبہم اور جو عطا کیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے یہ ایمان والوں سے کہلوایا گیا جتنے انبیاء رسولہ سب پر ہمارے ایمان جتنی وہیں اللہ نے عطا فرمای سب پر ہمارا ایمان یہ ایمان والوں سے کہلوایا جا رہا ہے لا نفرق بین آحد منہم ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اور مسیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ جتنے انبیاء رسول اللہ نے بھیجے سب پر ہمارا ایمان فضیرت تو قرآن سے ثابت ہے تیسے پارے میں ہم پڑھیں گے لیکن ایمان کے اعتبار سے بلکو یقصہ معاملہ ہے ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ناظر کرام توجہ کیجئے گا لوگ دنیا میں مسلمانوں کو نیرو مائنڈڈ کہتے ہیں تنگ نظر کہتے ہیں ارے ہم تو براؤڈ مائنڈڈ ہیں اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے کسی ایک رسول کو نہ مانے جو قرآن ذکر کر رہا ہے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہم سے بڑا براؤڈ مائنڈڈ کون ہوگا وہ نیرو مائنڈٹ تو وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے محمد مصفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ نیرو مائنڈٹ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے مگر محمد مصفیٰ کریم صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہم سے زیادہ براؤڈ مائنڈٹ کون ہوگا غور کرنا چاہیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوُ پس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے سبحان اللہ یہ تم سے مراد کون جب قرآن کا نزول ہو رہے تو صاحب ایمان کون ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابے کرام رضی اللہ عنہ وجمعین ان کے عظمت کا بیان یہ یہود ہیں نسارہ مختلف دعوے کر رہے ہیں ان کے بارے بکا جارے ہیں اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے صحابے کرام کے ایمان کو قرآن نے یہاں میار قرار دیا یہ ان کی عظمت کا بیان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْرِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ پس اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے وَإِمْ تَوَلَّوُ اور اگر انہوں نے مو پھیرا فَإِمْنَمَا هُمْ فِي شِقَاقُ تو بے شک وہی زد میں ہیں اور وہ زد کیا ہے حسد اور تعصب کی وجہ سے حق قبول نہیں کر رہے یہود کا تفصیل ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے کافی کلام ہم کر چکے ہیں فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهِ بس انقریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے کافی ہو جائے گا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ان مخالفین حق کی پروانہ کیجئے آپ کے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کافی ہے اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں سبغت اللہ ایک اس کی ترجمانی ہے ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا یہ رنگوں کا معاملہ بہت سارے مذاہب میں رہا اور بیپٹائز کیا جاتا ہے تو وہ زرد رنگ استعمال کرتے ہیں عیسائیت کے ماننے والے مسیحیت کے ماننے والے یہ ظاہر کے رنگ میں کشنی رکھا فرمایا جا رہا ہے سبغت اللہ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا مراد اللہ کی اتعاد کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبَغَ اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہو سکتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے والے ہیں قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ کیا تم ہم سے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو بحثے کرتے ہو وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ اور ہمارے لئے ہمارے عامال ہیں تمہارے لئے تمہارے عامال ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اسی اللہ کے لئے مخلص ہیں بڑی قیمتی بات ہے اللہ ہی کا مسلم ہونا فرمبردار اللہ ہی کے عبادت گزاری گروش اختیار کرنا بالکل بجا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم اسی اللہ کے لئے مخلص ہیں اگر اعمال میں نیکیوں میں اخلاص نہیں تو یہ نیکیوں اور عامال اللہ کے قابل قبول نہیں ہوں گے اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَاد بخاری شریف کی حدیث ہم سب کو یاد ہے عامال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے مخلص ہیں اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے قُلْ أَأَمْتُمْ أَعْلَمُ أَمِلَّا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ نے تو دین اسلام کو قرار دیا ہے یہ یہودیت کے نعرے نصرانیت کے نعرے تم کہاں سے لے کر آگئے اللہ کے تمام انبیاء رسول تو اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے تم ان کو یہودی قرار دیتے ہو نصرانی قرار دیتے ہو کس طرح کی تم نے ہٹ دھرمی کی رویش اختیار کر کے یہ بیجا بات کرنا شروع کر دیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ اور اس سے بڑھ کا ظالم کون ہوگا جس سے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کے پاس سے اس کے پاس تھی یہ خاص صحب اور علماء یہود کا ذکر گدشتہ نشستوں میں بات آ چکی ہمارے سامنے جانتے تھے لیکن تکبر کی وجہ سے بلکہ حسد کی وجہ سے جانتے بوشتے نبی اکرم علیہ السلام کے رسالت کا انکار کیا گواہی ان کی کتابوں میں موجود تھی اس کو چھپایا اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سف سے بڑے ظالم تو یہ لوگ ہیں فرمایا وَمَلَّهُ بِغَافِ لِنَعَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو یہ تسلسل میں بات تو آ رہی ہے ذرا جملے کو دل کے کانوں سے سنیں اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں آج کون اللہ کی حق کو پا مال کر رہا ہے کون نماز کو ضائع کر رہا ہے کون زکاة میں ڈنڈی مار رہا ہے اللہ بے خبر نہیں آج کون سوت خوری کر رہا ہے بے حیائی فہاشی میں لگا ہوا ہے اللہ بے خبر نہیں کس نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا کس نے کسی کی گردن کاٹ کے اپنی تجوری کو بھرا کس نے خیانت کی ملاوٹ کی رشوت خوری کا معاملہ کیا اللہ بے خبر نہیں ہے اللہ اکبر اب وہ آیت کریمہ آ رہی ہے جو دہرائی جا رہی ہے آیت نمبر 134 میں بھی بیان آیا تھا اب آیت نمبر 131 میں وہی آیت کریمہ آ رہی ہے تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَد یہ ایک امت تھی جو گذر چکی لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اس کے لئے وہ ہے جو اس نے آمال کمائے اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم نے آمال کمائے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے بعض ان میں سے کہتے تھے ہم تو فلاں کی نسل فلاں کی اولاد میں سے بھئی ہوگے لیکن تمہارا اپنا عمل کیا ہے غور کرنا چاہیے اگرام الحمدلللہ پہلا پارا اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیز سے مکمل ہوا اب قرآن حکیم کے دوسرے پارے کا ہم آغاز کرتے ہیں اب جو دو رکوع آ رہے ہیں ان دو رکوعوں میں تحویل قبلہ کا موضوع آ رہا ہے تحویل کہتے ہیں تبدیلی کو آپ اور ہم جانتے ہیں پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم تھا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو ترتیب یہ رہتی تھی کہ آپ اس انداز سے کھڑے ہوتے بیت اللہ شریف بھی سامنے ہوتا بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا لیکن جب ہجرت فرما کر اب یسرب یعنی مدینہ شریف تشریف لے آئے تو یہ کیفیت نہ رہی حضور کی اپنی چاہت تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائیں ہجرت مدینہ کے تقیمت سولہ سترہ مہینے کے بعد حکم آیا اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا یہ جو قبلے کی تحویل تبدیلی ہو رہی بہت بڑا معاملہ تھا پشلی امت بنی اسرائیل ان کا قبلہ بیت المقدس تھا وہ بنی اسرائیل کی امت معذول کی جا رہی ہے اور نبی مکرم علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا جا رہا ہے تو یہ شفٹنگ آف قبلہ شفٹنگ آف امہ کی علامت ہے یہ قبلے کی تبدیلی یہ امت کی تبدیلی کا اعلان ہو رہا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کے طرف سے یہ موضوع اب دو رکوع میں آ رہا ہے ہمارے سامنے سورط البقرہ کا رکوع نمبر سترہ اور اٹھارہ دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں اشاد ہوا سَيَقُولُ السُفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّاہُمْ عَنَ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُ عَلَيْهَا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا وہ جس پر وہ پہلے تھے یعنی انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور بھائی پہلے وہ قبلہ تھا اب یہ قبلہ کیوں ہو گیا اچھا اگر یہ سیئے تو پشین نمازیں کیا زائع ہو گئیں یہ ذرا ظاہر کے اندر کچھ تبدیلی ہوئی تو یہ اتنے شورٹ سائٹڈ تھے نیرو مائنڈڈ تھے انہوں نے اعتراض جڑ دیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُل للہ المشرق والمغرب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہیں یہ بات البقرہ کی آیت عبر 115 میں بھی آئی تھی جس طرف بھی رخ کرو اللہ کے رخ انور کو پاؤ گے یہ اللہ کا حکم ہے جو چاہے سے حکم عطا فرمائے چاہے تو بیت المقدس کے بعد اب بیت اللہ شریف کو جو ہے وہ قبلہ قرار دے دے جو چاہے سے حکم دے اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے جو چاہے وہ حکم عطا فرمائے اصل بات اس کے حکم کی پیروی ہے باقی یہود نے جو اعتراض کیا اس کا یہ جواب آگے بھی چل کر آ رہا ہے اور یہ شفٹنگ آف قبلہ تحویل قبلہ کی حکمت کیا تھی یہ ذکر بھی آگے آ رہا ہے ناظر کرام ہمارا آج کے مطالعہ مکمل ہوا چاہتا ہے الحمدللہ صورت البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں وقت دعا ہے اتنا پیارا بیان قرآن حکیم کا میں اپنی بات نہیں کر رہا قرآن بڑا پیارا کلام ہے اس کا بیان پیارا بیان ہوگا آئیے اس کے بعد ہم دعا کر کے آج کی محفل کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والی قرآن یا ارحم الراحمین یا مالک الملوک یا رب الارباب یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماباب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذاء کی مغفرت فرما ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ مبارک راتے ہیں یا اللہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہنم کے دروازے بند ہیں اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے پیارے کلام سے محبت عطا فرما اللہ جو کتاہیاں کر بیٹھے اللہ معاف کر دے اللہ اسے سیکھنے کی توفیق دے اللہ سمجھنے کی توفیق دے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دلوں کو اس سے راحت عطا فرما نور عطا فرما اللہ اس قرآن کو ہمارے لئے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا مالک اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ مشکل میں ہے اللہ ہمیں آسانی عطا فرما دے اللہ پورا عالم جان چکا تیری عظمت کو اللہ انسانوں کے بے بسی ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما اپنا خوف عطا فرما اللہ آفیت عطا فرما اللہ امن عطا فرما اللہ راحت عطا فرما اللہ آسانی عطا فرما اللہ جو بیمار ان کو شفائی کل لی عطا فرما اللہ اس وبا کے اثر کو ختم کر دے اللہ ہم سب کو امن و سلام دی عطا فرما ہماری حقیصی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہم اسلام پر زندہ رکھ اللہ ہم ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اللہ روز قیامت نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الْغَاحِمِينَ